اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو محترم سامین و حاضرین آج کل بہت سی بیماری عام ہو چکی ہے اور بہت سارے ڈاکٹر پریشان ہو چکے ہیں بہت سارے ڈاکٹر بیماریوں سے آجز آ چکے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو بیماری سے پریشان ہوں گے بڑی سے بڑی بیماری سے جوج رہے ہوں گے اور انہیں شفا نہیں مل پا رہی ہے اور وہ پیسے خرچ کر کے آجز آ چکے ہیں دوائی کھا کھا کے وہ پریشان ہو چکے ہیں تو آج ہم ایسے اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک روحانی عمل لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں اور یہ روحانی عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں کیونکہ یہ کسی اور کا عمل نہیں ہے بلگہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روحانی علاج بتایا ہے آپ اگر بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے تجربہ کر چکے ہیں بہت ساری دوائیاں کھا کے تجربہ کر چکے ہیں تو آپ اس روحانی عمل کا بھی ایک بار تجربہ ضرور کر لیں اور آپ جو ہے اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی پریشان ہے تو آپ صدقہ کریں اور صدقہ کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس صدقے کی وجہ سے میری فلاں بیماری کو ٹھیک کر دے یا میرے فلاں رشتے دار کے فلاں بیماری کو اس صدقے کی وجہ سے دور فرما دے اور بیماری سے نجات دے دے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور لیکن آج آپ ہم آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ صدقہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور صدقہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کا صدقہ ہم نکال سکتے ہیں محترم سامنے حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ حضرات اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں تاکہ اگر کوئی پریشان ہو تو ان کو اس ویڈیو سے کہیں جو ہے وہ کوئی اچھی بات لگے اور اگر وہ صدقہ نکالے تو اللہ رب العزت انہیں شفا دے گا اس لئے آپ جو ہے ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں حدیث پاک میں ہے کہ صدقے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکاة سے محفوظ کر لو اور اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ صدقہ سے کرو اور بلاؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے دعاؤں کے ساتھ تیاری کرو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کے مال کی حفاظت ہوگی اگر آپ جو ہے کسی مریض کی جانب سے صدقہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت مریض کو جو ہے وہ شفا بخشے گا اور اگر کوئی بلہ یا پریشانی آنے والی ہے تو آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو بلاؤں کو دور فرما دے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کرو تو صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے صدقہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے تو محترم سامین و حضرات آپ جو ہے جب صدقہ نکالیں تو زندہ جانور کا آپ صدقہ نکال سکتے ہیں زندہ جانور میں وہ حلال جانور چاہے مرغی ہو مرغا ہو بکری ہو بقرا ہو آپ اس طرح کے جانور کو زندہ بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ان جانوروں کی قیمت بھی آپ صدقہ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ان جانوروں کے گوشت حلال جانوروں کے گوشت بنا کر کے آپ غریبوں کو کھلا سکتے ہیں صدقہ ہو جائے گا چاہے آپ قیمت دیں جانور دیں یا گوشت کھلا دیں صدقہ ہو جائے گا لیکن ہمارے یہاں یہ ایک رواج پڑ گیا ہے ہمارے یہاں لوگ صدقہ اس طور سے اتارتے ہیں کہ اگر مرغی صدقہ میں دے رہے ہیں تو مریض کے سر پہ بٹھاتے ہیں مریض کے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور مریض کے پیر پہ مرغی کو بٹھا کر کے پھر اس مرغی کو صدقہ کر دیا جاتا ہے یہ ہمارے علاقے میں اس طرح سے صدقہ دینے کا طریقہ رائج ہو چکا ہے اور اگر بکری یا بکرا لوگ صدقہ کر رہے ہیں تو مریض کے چاروں طرف سے اس جانور کو گھوماتے ہیں یعنی مریض جس بیڑ پہ لیٹا ہوا ہے اس بیڑ کے چاروں جانب بکری یا بکرے وغیرہ کو گھوماتے ہیں پھر اسے دے دیتے ہیں تو محترم سامین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم سر پہ بیٹھائیں گے تبھی مریض کو شفا ملے گی یا پھر ہم جو ہے اس کے چار پائے کے چاروں جانب گھومائیں گے تبھی بیماری سے نجات ملے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سب سے اسلام بہتر طریقہ یہ ہے اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں تو آپ صرف اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ رب العزت میں صدقہ کر رہا ہوں اے میرے مولا تو اس صدقے کی وجہ سے مجھے فلا بیماری سے نجات دے دے یا میرے فلا رشتے دار کو فلا بیماری سے شفا دے دے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے آپ چائے سر پہ بیٹھائیں جانور کو یا نہیں بیٹھائیں چاروں طرف مریض کے گھومائیں یا نہیں گھومائیں آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں اللہ رب العزت مریض کو ضرور شفا عطا فرمائے گا لیکن ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ پتا نہیں میں صدقہ تو کر رہا ہوں یہ بیماری دور ہوگی یا نہیں دور ہوگی تو ہم ایسے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ یہ شک کرنے کے کوئی جگہ نہیں ہے آپے کیونکہ یہ علاج کسی اور نے نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے آپ اپنے دل میں کامل اور مکمل بھوصہ رکھیں مکمل یقین رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے آپ اپنے دل میں جب مکمل بھروصہ رکھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت بیماریوں سے شفا بخشے گا اور جو ہے وہ اگر ہم جس نیت سے صدقہ کریں گے اللہ رب العزت اس جائز نیت کو بھی پوری فرمائے گا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں مکمل اور کامل یقین رکھیں محترم سامین و حاضرین ہمیں امید ہے کہ آپ اس بات کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کہیں کوئی شک و شبہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے ڈاٹ کو دور کر سکیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ